جس انداز میں جس گنڈا گردی کے ساتھ باقاعدہ نکاف پوشت افراد مو سب کے ڈھکے ہوئے تھے دائی سو کے قریب افراد تھے مو ڈھکے ہوئے تھے کالے انہوں نے نکاف پینے ہوئے تھے یہ کوئی سرینگر تو نہیں ہے یہ کوئی وانہ وزرستان تو نہیں ہے یہ کوئی کراچی تو نہیں ہے کہ جس سرکاری گاڑی کا دل چاہے اٹھا کے جو نہ ان کو لے کے جو نہ پھینک دے اور کمیشنر گلگت دوسرے فرد ڈپٹی کمیشنر گلگت تیسرے فرد کمیشنر گلگت ان تینوں کی بدنیتی کی وجہ سے یہ حالت گلگت بلدستان میں آج موجود ہیں تو میرے اسی طرح کی جاندار تحریک بنے گی جو گندم سبسیڈی میں تھی جو ٹیکسس کی تحریک میں تھی اور آج جو بھی ہمارا لائے عمل ہوگا اسی دو چار دنوں کے اندر ہم ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے چونکہ ہمارا کاز مشترک ہے ہمارا میشن مشترک ہے ہم سب نے مل کے علاقے کی مفاد کیلئے سوچی گلگت شہر میں پورے گلگت میں انشاءاللہ شٹر ڈاؤن ہرٹا لگا کل گزر ایکسپریس وے بلاک ہوگا کہ اگرے دن انشاءاللہ شہرہ کراکرم بلاک ہوگا تو پرسو ہم شہرہ کراکرم بلاک کریں گے اور میں ہم جو ہنزہ کے گیج بلاک کریں گے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنی سابقہ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تحریک کا اعلان کیا اور اس تحریک کے اندر گلگت بلدستان کہ یہاں کے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق پر مشتمل چارٹرہ فریمان اور ان کے اصول کے لیے قرآن دھرنے کا اعلان کیا گیا اور اس دھرنے کے بعد قرآن طور پر دو دن ہمارے مکمل ہوئے کہیں کوئی اس طرح کی غیر سنجیدگی کی کوئی صورت وہاں نظر نہیں آئی پر امن طریقے سے امن و امان کے ساتھ دھرنہ اپنے مقاسد کے تکمیل کے لیے جاری و ساری تھا ایسے میں گلگت بلدستان انتظامیہ اور گلگت بلدستان پولیس کی جانب سے آپ کو پتا ہے ایک دن پہلے بھی جب یہاں کینوپی اتارنے کی کوشش کی گئی حکومت کی جانب سے اس وقت بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر مکمل تشدد کے غرض سے یہاں پہ باری بر فورسس کو یہاں پہ لائے گیا پھر بھی ہم نے یہ کہا یہ علاقہ ہمارا اس کی امن کے زامن ہم ہیں ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے دوستوں کو اعتماد میں لے کے ہمارا چونکہ مقصد پر امن طریقے سے اپنی چارٹر اف ڈیمانڈ کا حصول تھا بدقسمتی سے کل کی رات جس انداز میں جس گنڈا گردی کے ساتھ باقاعدہ نکاف پوشت افراد مو سب کے ڈھکے ہوئے تھے دائی سو کے قریب افراد تھے مو ڈھکے ہوئے تھے کالے انہوں نے نکاف پہنے ہوئے تھے ایسے میں پہلے تو ہمیں یہاں آکے پولیس نے بھی اور ہماری بیوروکریسی نے بھی ہم نے باقاعدہ ان تعفوزات کا اظہار کیا کہ ہمیں لگ رہا ہے یہ کہیں کوئی طاقت کا استعمال ہونے والا ہے لیکن پولیس انتظامیہ نے بھی ہمیں تسلی دی اور بیوروکریسی نے بھی ہمیں اتمران دلایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ہم نے اس علاقے کے امن امان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں ہم میں اور ویدا صاحب چیرمن ہم عوامی ایکشن کمیٹی اور کچھ دوست چونکہ رات کے دو بجے کے بعد تین بجے کے قریب یہ واقعہ ہوا ہم نے یہ کہا کہ کچھ دوستوں کو جو بزرگ ہمارے تھے ذمہ دار ہمارے تھے ان کو ہم نے گروہ کے طرف بجوایا جا کے وہ فجر کی نماز بھی پڑے اور آرام کر کے فجر کے بعد دوبارہ آ جائے ہمارے مومر بزرگ افراد پانچ بندے صفی دریش بندے جن کو ہم نے یہاں پر تائینات کیا ان کے ساتھ نوجوان بھی یہاں پر موجود تھے رات کے دو بجے کے بعد انہوں نے دعویٰ بولا نہ صرف دعویٰ بولا نکاح پوش افراد نے سرکاری گاڑیاں ان کے ساتھ تھی اب میں نہیں بتا سکتے وہ پولیس تھے یا اسسٹنٹ کمیشنر کے گنڈے تھے دائیسوں کے قریب افراد یہاں پر موجود تھے انہوں نے آگے سب سے پیرے جو کیمپ کے اندر سوئے ہوئے ساٹھ سال سے اوپر کے بزرگ افراد صفی دریش ان کو پکڑ پکڑ کے گاڑی میں ڈالا اور ایک گاڑی کو انہوں نے روانہ کر دیا چار بندو کو اس گاڑی میں ڈال کے نو مل کے اینڈ پہ لے جاکہ ان کو پھینک دیا رات کے دو بجے ان بزرگ افراد کو یہ کوئی سرینہ گھر تو نہیں ہے یہ کوئی وانہ وزرستان تو نہیں ہے یہ کوئی کراچی تو نہیں ہے کہ جس سرکاری گاڑی کا دل چاہے اٹھا کے جو انہوں کو لے کے جو انہوں پھینک دے اور اگواہ کر دے تو اس طرح رات کے دو بجے ان بچاروں کو وہاں پہ نو مل کے اینڈ پہ لے جاکے ان کو چھوڑا بڑی مشکل سے یہ اپنے گھر پہنچے ہیں اس کے بعد انہوں نے جس انداز میں توڑ پورٹ کے ذریعے کرسیاں اٹھائی کینوپیں اٹھائی جو اندر ہمارے کمبل وغیرہ جو رات کے سونے کے جو سامان تھے وہ اٹھا کے یہ لے کے چلے گئے ہیں اسسسٹن کمیشنر کے آفیس میں عرض کرنے کے مقصد یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اور اسی دن رات کو ہماری حکم والا سے بات ہوئی انہوں نے کہا صبح جو ہماری ٹیم ہے مذاکراتی ٹیم ان کو دوبارہ ایک ٹیو کیا جائے گا ان کے ساتھ مذاکراتی ٹیبل پر بٹھائے جائے گا اس امید سے ہم نے باقیدہ رات کے مذاکراتی لیس بھی مرتب کی آج صبح دس بجے ہم مذاکرات کے انتظار میں تھے لیکن رات کو اس حرکت کے وجہ سے چیئرمین فیدا حسین صاحب جو کہ اس وقت گھر میں تھے واپس جب انہوں نے یہاں حالت حاضرہ کا اجائزہ لینے کے لیے یہاں دیکھا تو یہاں ایک خبر ملی کہ ان کے جونا بندے ہمارے ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کا پوچھنے کے لیے جب اس طرف جارے تو ان کو پکڑ کے اندر کر دیا اور چلو اندر کر دیا ٹھیک ہے رکھ دیتے آپ نے اس نے ان کو اٹھا کے ہنزہ پھینک دیا رحم آباد میں اس کو پھینک دیا وہاں سے ٹیکسی پکڑ کے بندے یہاں پہنچا ہوا ہے تو یہ ایک حرکت میں سمجھتا ہوں یہ اس علاقے کے اندر بدامنی کی آغاز ہے معزی صاحبی آپ کو پتا ہے عوامی ایکشن کمیٹی ایک تاریخ رکھتی ہے جدوجہ کی مثال رکھتی ہے آج تک کہیں کسی بھی تحریک میں اکیز اکیز دن کے ہمارے دھرنے ہوئے کہیں ایک گملہ نہیں ٹوٹا کہیں کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا کوئی بلپ نہیں ٹوٹا اس کا مطلب ہم پرامل لوگ ہیں اس علاقے کے وسائل کو ہم اپنے وسائل سمجھتے ہیں یہاں کے تاجروں کو اپنے تاجر سمجھتے ہیں یہاں کے لوگوں کو اپنے باعی سمجھتے ہیں یہاں حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ ہم مکمل طور پر تعاون کرنے والے لوگ تھے لیکن مجھے لگتا ہے اس دفعہ اس ساری بگاڑ کہ جو وجہ ہمارے سامنے نظر آئی ہے وہ سب سے پہلے فرد اسسٹنٹ کمیشنر گلگت دوسرے فرد ڈپٹی کمیشنر گلگت تیسرے فرد کمیشنر گلگت ان تینوں کی بدنیتی کی وجہ سے یہ حالت گلگت پلدستان میں آج موجود ہے تو میں عرض کروں چونکہ ہمیں اس سے فکر نہیں ہے انہوں نے کینوں پہ اتار دی انہوں نے شامیانیں اکھار دی ہے یہ زمین تو نہیں اکھار سکتے ہیں یہ ہمارے پیروک کے نیچے سے زمین نہیں نکال سکتے ہیں ہم دوبارہ سے آئیں الحمدللہ آج پورا دن ہم اسی زمین پہ بیٹے کینوں پہ نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے رات بھی جو ننگ کے آسمان تلے گزاری ہیں بڑے جلدرنے ہم نے یہاں پر برداشت کیے ہیں لیکن ہم آج اس بات کا عوامی ایکشن کمیڈی کے پلٹ فارم سے ہم آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے آپ صحافی حضرات کو مدود کیا گیا ہم نے یہ تے کیا ہے کہ آج رات جو جابرانہ اقدام ہوا سبا اس کے خلاف کل گلگت شہر میں پورے گلگت میں شٹرڈون ہڑتا لگا پورے گلگت میں شٹرڈون ہڑتا لگا اور اس کے بعد کل خود ہی کے تاریخ میں گزر ایکسپریس میں بلاک ہوگا اس کے اگری دن انشاءاللہ شارعہ کراکرم بلاک ہوگا چاہے وہ گلگت کے مقام پہ ہو اگری شارعہ کراکرم بلاک کریں گے اگری دن تیسرے روز انشاءاللہ ہم دنیور میں ہم جو ہنزہ کے کیج بلاک کریں گے اور ساتھ یہ ہماری گلگت کی حکمت عملی مرتب ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کل انشاءاللہ شہرہ کرگل لداخ خرمانگ میں انشاءاللہ وہ بلاک کر دیا جائے گا اور کل ہی کے دن میں چلاس میں عوامی جلسہ ہوگا جس میں عوامی ایکشن کمیٹی جو واردات ہوئی ہے اس کے مضمت کی جائے گی اور اس کے اگلے روز پھر کے کیج پر آنے کا اعلان کیا جائے گا اسی درنے کے اندر تو یہ آج یہ ہماری حکمت عملی ہے اور میں اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں اسسٹنٹ کمیشنر نے بدنیتی کے بنیاد پہ ایک انجمن تاجران کے نام پہ ایک لیٹر کمپوز کر آیا جس کے اندر تیس افراد کے نام منشن ہے تیس افراد کے نام اس کے اندر منشن ہے لیکن آج آپ کے سامنے میں اسی بازار سے وہی بازار اس لیٹر میں یہ لکھا گیا کہ انہوں نے درخواست دیا اسسٹنٹ کمیشنر کو کہ ہماری دکانیں خراب ہو رہی ہیں کاروبر خراب ہو رہے ہیں ہم ڈسٹرپ ہو رہے ہیں یہ وہی افراد ہیں جن کے نام نامو سے منصوب اسسٹنٹ کمیشنر نے ایک لیٹر کمپوز کر آیا انہی چالیس دکانداروں نے آج عوامی ایکشن کمیٹی کی اس ہرطال کی تائید میں اس درنے کی تائید میں انہوں نے چالیس بندوں نے اپنے سگنیچر کے ساتھ یہ لکھ کے دیا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی آج تک جو بھی کرتی آئی ہے وہ انجمنہ تاجران کے حقوق کے تحفظ کے بنیاد پر کرتی آئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک بھوندے حرکت کی گئی ہے اسسٹنٹ کمیشنر کے طرف سے اب ہم اگلا مطالبہ اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر یہ بھی رکھیں گے کہ موجودہ اسسٹنٹ کمیشنر گلگت میں رہنے کا مجاز نہیں ہے اس کو علاقہ بدر کیا جائے اس کو کئی اور منتقل کر دیا جائے تو لہٰذا کل آج ہم اسی اعلان کے ساتھ کہ ہم نے کل سے جو ہم نے تحریک کا آغاز کیا ہے شٹر ڈاؤن کی صورت میں درنوں کی صورت میں احتجاجات کی صورت میں اس کو ہم ایک ہفتے تک انشاءاللہ ہم اس کو توسیدیں گے پھیلائیں گے جب تک ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ کے مسئلہ نہیں ہوتا اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ سے درنے کا اعلان کریں گے ہم اب وہ درنہ اتحاد چوک پہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر زیادہ ہمارے حکمرانوں کو عوام کی فکر ہے تاجر برادری کی فکر ہے تو اب وہ درنہ ہمارا یا چیف سیکٹری کے دفتر کے باہر ہوگا یا سی ایم سیکٹریٹ کے باہر ہوگا انشاءاللہ